بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے بکاہ صاحب دیکھنے کا ریشنٹو چینل جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل کے اوپر جو بھی لیٹس نہیں ہوجاتی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم فورد دور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوارٹوڈو کے ساتھ ہم آپ کو نوٹیوکیشن میں دکھاتے ہیں جیسے آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ بچے جو تھے وہ ریزلٹ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کیونکہ پاکستان کے اندر ٹوٹل انتیس بورڈ ہیں آپ کا طلق سندھ سے ہو آپ کا طلق کیپی کے بورڈ سے ہو آپ کا طلق پنجاب سے ہو آپ کا طلق فیڈل بورڈ سلام آباد سے ہو آپ کا طلق بلوچستان بورڈ سے ہو کسی بھی بورڈ سے کسی بھی صوبے سے آپ کا طلق ہو جیسے یا سے اپ ڈیٹ آتی ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ نیوز اپ ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کی جائے سب سے پہلے جو پہلی نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی زیادہ بچے جو تھے جن بچوں کا طلق کراچی بورڈ سے تھا ان کا ریزلٹ ریگولر بچوں کا پرائیوٹ بچوں کا جو نائز کلاس کے سائنس گروپ کے جو بچے ہیں ان کے ریزلٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے آپ جو ہے کراچی بورڈ کی ویبسٹ اوپن کر کے اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کراچی بورڈ کے حوالے سے بچے پوچھ رہے تھے اور گیارویں والوں بچے جو ہیں بارویں کلاس بڑے بچے ہیں وہ بھی ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت ہی اہم نیوز ہے ابھی آپ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں ایک بورڈ نے اپ ڈیٹ جاری کر دی ہے رہی باز کراچی بورڈ کی آپ نے میسی کے درو اگر ریزلٹ چیک کرنا ہے میسی میں لکھنا ہے بی ایس ای کے سو بیس دینی ہے اس کو پچاسی تراسی کے اوپر جو ہے وہ سینڈ کر دینا ہے رول نمبر لے کے دوسری چیز جیسے ایسے بورڈ کی طرف سے اپ ڈیٹ آ رہی ہے میں آپ کے ساتھ ایک کر کے شیئر کر رہا ہوں پہلے جو ہے سب سے پہلے بلوچسٹر بورڈ نے گیارویں کلاس کا بارویں کلاس کے ریزلٹ کا اعلان کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی اس کے بعد سواد بورڈ نے بھی اپنا ریزلٹ جو ہے گیارویں کلاس کا بارویں کلاس کا جو ہے وہ جاری کر دیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ نیوز سب سے پہلے اسی چینل کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پنجاب والے بچے بھی بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں ان کو ان کو بھی میں آگے جا کے بتاتا ہوں اور آج جو ہے وہ کس بورڈ نے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے گیارویں کلاس کا بارویں کلاس کا آپ نے جو ہے میسی پہ چیک کرنے کا طریقہ کر گیا ہے آپ نے جو ہے بی ایم کے رول نمبر لکھنا ہے اس کو سینڈ کر دینا ہے پچاسی تراسی کے اوپر تو آپ کو جو ہے بگا دور پہ بورڈ کی طرف سے میسیج آج آجائے گا اور آپ کو ریزلٹ بتا دیا جائے گا بچے جو تھے کے پی کے حوالے سے ملک انڈ بورڈ کے حوالے سے بچے بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ریزلٹ جو ہے وہ گیارویں کلاس کا کب آئے گا بارویں کلاس کا جو آپ نے ملوم کرنا ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے رہی بات آپ نے ویب سیٹ سے جا کے ویب سیٹ کے اوپر جا کے کس طرح آپ نے اپنا ریزلٹ چیک کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ جو ہے گوگل پہ جائے اپنے بورڈ کی ویب سیٹ لکھیں وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ کی سہولت کے لیے اس کا جو ریزلٹ کا لنک ہے وہ میں نیچے کمنٹ کے اندر پن کر دوں گا میں ریزلٹ کا جو چیک کرنے کا جو لنک ہے جو ویب سیٹ کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا کسی بورڈ سے تعلق ہوں ہم فوٹ زور پہ آپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فیڈل بورڈ سلام آباد ہو عزاد جمہو کشمیر بورڈ ہو سندھ ہو پنجاب ہو کے پی کے بورڈ ہو ہو کسی بورڈ سے آپ کا تعلق ہو رہی بار پنجاب والے بچے بار بار پوچھ رہے ہیں ہمارے ریزلٹ کب آئے گا تو پنجاب والے بچے جو ہیں وہ چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے میں نے پنجاب کے حوالے سے بقیدہ ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو ایکسپیکٹی ڈیٹ بتائی گئی ہے گیارویں گلاس کی بارویں گلاس کی پیزلٹ کے حوالے سے باقی جیسے ہی پنجاب کا حتمی نوٹیوکیشن آئے گا وہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ کس طرح چیک کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لیٹس نیوز ملتی رہے تو بچو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اس سے فائدہ جی ہوگا کہ جیسے ہی آپ کے بورڈ کی انفرمیشن آئے گی آپ کو فوری تو اور بیس چینل کے اوپر مل جائے گی جس طرح ملک ملکنڈ بورڈ کے بچے پوچھ رہے تھے تو ملکنڈ بورڈ نے اپنا ریزلٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ جاری کر دی ہے آپ ملکنڈ بورڈ کی ویفٹر اوپر کر کے چاہ کر سکتے ہیں اس کا لنگی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اسی طرح فیڈل بورڈ کے حوالے سے جیسے ہی اپ ڈیٹ آئی تھی وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اسی طرح ہم نے اپ ڈیٹ کریں آپ کے اوپر آپ کے وزن کا سلامت رکھیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لئے اپنا خیر رکھئے گا اللہ حافظ